السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت حیدر آباد میں آنر کلنگ کے معاملے میں بیرشتہ عصد الدین اویسی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کو بتا دے حیدر آباد میں ایک لڑکے نے دوسرے دھرم کی لڑکی سے شادی کی لڑکی نے شادی کے بعد اپنا نام بدل کر پلوی کر لیا حالانکہ یہ لڑکی کے گھر والوں کو ناغوار گزرا اور ناغا راجو کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گئی اس گھٹنا کے بعد تمام لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اب تک حیدر آباد سے سانسد بیرشتہ عصد الدین اویسی صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اویسی صاحب کی خاموشی کو لے کر لوگ ترہ ترہ کے سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور وپکچ نے بھی اویسی سے جواب مانگا ہے عصد الدین اویسی صاحب عام طور سے ہر ایک موب لنچنگ کیس میں ٹویٹر ویڈیو یا دوسرے طریقوں سے اپنے بیان جاری کرتے ہیں پورے دیش میں تمام مددوں کو لے کر عصد الدین اویسی صاحب مخر ہو کر بولتے ہیں لیکن اس مددے پر ان کی خاموشی سے ترہ ترہ کے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کو بتا دے اے آئی ایم آئی ایم نیتہ نصر اللہ گاجی نے کہا ہے کہ اویسی دلیت آدھی واسی مسلمان ہر کسی پر ہونے والے اتیچار کو لے کر آواز اٹھاتے ہیں عصد الدین اویسی صاحب اپنے ٹویٹر پر لگاتار ایکٹیو ہیں اس معاملے کو لے کر انہوں نے دو ری ٹویٹ کیے ہیں دونوں ری ٹویٹ ہیدر آباد پولیس کے بیان والے ایک ایجنسی کے ٹویٹ ہیں ایک ٹویٹ میں گھٹنا کا ذکر ہے اور دوسرے ٹویٹ میں آروپیوں پر لگائی گئی دھاراؤں کا ذکر ہے موسیقی